میں اس محفل میں بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت حقیر محسوس کر رہا ہوں یہ اس نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے کہ اگر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوتا جو اس وقت جب وہ تشریف لائے اس وقت جو عرب کا حال تھا وہی ہمارا کیونکہ ہم سارے ہندووں سے یا سکھوں سے مسلمان ہوئے ہیں بلسنگی والے تو ہم بھی مشرق ہوتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے عذاب کے سزاوار ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی بنا کرنے خوش قسمت ہیں اور ہمیں یہ توفیق لی کہ ہم ان کو یاد کریں ان کو یاد رکھیں دل تو کرتا ہے کہ ایسی محفلے روزانہ ہونی چاہیے حق یہی ہے مگر ہم صحیح حق ادا نہیں کرنے والے گناہ گار ہیں پچھلے سال مجبوری کی وجہ سے حالانکہ میرا بہت پروگرام تھا مجھے شریک نہ ہو سکا مجھے بہت زیادہ دنوں تک اس کا دکھ رہا کہ میں شریک نہیں ہو سکا اور میں اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں کہ آج میں اس اور نور محفل میں شریک ہوں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ناظر نہ ہو جائیے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس وقت جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں سمیٹ رہیں اور یہ بھی ایک پکی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں وہی شریک ہوتا ہے جس کو آپ کی اجازت ہوتی ہے تو یہ خوش قسمت ہے کہ ہمیں اجازت ملی ہم اس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہماری کتاہیوں کو معاف فرمائے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں عملاً ان کے جنگی پر یا ان کے جو عمل ہیں یا جو ہماری سنت ہے ان کی اس کو عمل اللہ تعالیٰ ہم سب کو پفیق دے کہ ہم یہ محفلیں ایسے ہی مناتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر محر بار آپ لوگ سارے مبارک بات کے مسترک ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی شرکت کی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحمتِ ناظر فرمائے آمین سبحانہ